نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معبت ہے واقعی معنوں میں معبت ہے تو اس معبت کے بنیاد پر ہم جنت میں بھی ہوں گے انشاءاللہ اور جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گے نبی کی مرافقت ہوگی نبی کا ساتھ ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں گے نبی کے ساتھ مجلسے ہوں گی نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا لیکن کب جب اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم نے دین کی اتبا کی ہوگی دین کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا یہ نہیں کہ ربی الاول آیا نبی کا تذکرہ کر لیا نبی کے نام پر انگوٹے چوم لئے نبی کے نام پر آنکھوں کو سیکھ لیا نبی کے نام پر ہم نے غلط کاریاں کر لی نبی کے نام پر ہم نے دوسروں کو ستا لیا اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے نبی سے محبت کا تقاضہ جو تھا وہ تقاضہ ہم نے ادا کر دیا حالانکہ تاریخ غلط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بنیاد پر جشن منانا یہ غلط نبی کے نام پر عید منانا یہ غلط نبی کے نام پر یہ سارے کام کرنا یہ غلط ہے ماف کرنا اس سے ہم اور آپ کو جنہ جنت ملنے والی ہے نہ جنت میں نبی کی رفاقت ملنے والی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ نبی سے محبت کے دعوے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کریں شاعر کہتا ہے رب کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو رب سے ایک طرف دعویٰ ہے کہ تمہیں رب سے محبت ہے اور دوسری طرف تم اس کی نافرمانی کرتے ہو پھر آگے شاعر کہتا ہے اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اپنے محبوب کی بات مانتے اس لیے کہ اس لیے کہ ایک بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں بھی مانتا ہے آپ کو نبی سے محبت ہے ہمیں نبی سے محبت ہے یہ محبت اسی وقت سچی مانی جائے گی جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کریں آپ کی پیروی کریں آپ کی لائحی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں جو آپ نے کہا ہے وہ کریں جو آپ نے کرنے کے لئے کہا اسے اپنی زندگی میں لائیں اور جس سے آپ نے روک دیا اس سے اپنے آپ کو روک لیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ یہ محبت ہے جو رسول نے دیا وہ لے لو اور جس سے رسول نے روک دیا اس سے رک جاؤ اس ربیع الاول کے موقع پر یا اس مہینے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے اور اسی مناسبت سے بہت سارے پروگرام کیے جاتے ہیں لیکن صرف کچھ دنوں میں نبی کو یاد کر لینا یہ نبی کی محبت کے خلاف ہے بلکہ بارہ مہینے پوری زندگی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہیے سیرت پڑھیں نبی کی زندگی کو جانیں نبی کی زندگی جانیں گے آخرت بنے گی دنیا بنے گی نبی کی زندگی جانیں گے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو سمجھیں گے نبی کی زندگی جانیں گے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا نبی کی زندگی جانیں گے مسائب پر صبر کرنا آسان ہوگا نبی کی زندگی جانیں گے آپ کے لئے دین کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا لیکن افسوس یہ ہے ہم نبی کی سیرت نہیں جانتے نبی کی زندگی نہیں جانتے نبی کے بارے میں نہیں جانتے بس یہ جانتے ہیں ایک نبی تھے ایک رسول آئے تھے ہم اس رسول کو مانتے ہیں باقی اس رسول نے کیا کہا کیوں کہا کیسے کہا اس رسول کا مقام کیا ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نبی کے بارے میں جانیں گے نبی کا دفاع کرنا آسان ہوگا نبی کی باتوں کو پھیلانا آسان ہوگا اور نبی کو نہیں جانیں گے تو ایسے ہی دوسرا آپ کے نبی کے تعلق سے ترے ترے کی باتیں کرے گا اور آپ صرف اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے رہ جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی سچی بات آپ کی طرف سے دنیا والوں کے سامنے نہیں جائے گی یہ اس خطبہ جمعہ کا پیغام تھا کہ ہمیں اگر نبی کی ذات سے محبت ہے تو اس محبت کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کو بھی پورا کریں یہ محبت جن چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے وہ چیزیں ہماری زندگی میں آنا چاہیے اور ضرور آنا چاہیے دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہم سبھی کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا کریم ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا کریم جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو وصل اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلی وعصابی شمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین